نمسکار آداب ستسری اکال دوستو ہمارے ایک مطر نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی آدمی گربانی سے جڑا ہوا ہو اس کا گروگرن صاحب میں پورا عقیدہ و وشواس ہو تو کیا اس کے لئے یہ نگ وغیرہ پہننے ضروری ہیں؟ بلکل نہیں جو آدمی واسطوں میں گربانی سے جڑ جاتا ہے پوری طرح سے جڑ جاتا ہے، ایشور سے جڑ جاتا ہے اور وہ جس جنگ سے پوچھ رہے ہیں، میں ان کی بات سمجھ رہا ہوں جو خالصہ بن جاتا ہے، پیور بن جاتا ہے وہ گروہ کا روپ ہو جاتا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کسی اڈیشنل سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں جو پرپورن ہوں، جو پوری طرح سے خالص ہوں جو گروہ کا روپ ہو چکے ہوں، جو ایشور کا روپ ہو چکے ہوں میں اپنے بارے میں دو کہہ سکتا ہوں کہ میں پرپورن نہیں ہوں، میں خالص نہیں ہوں میں خالصہ، میری ابھی یاترہ لمبی ہے ہاں میں گروہ کا سکھ ہونے کا پریاز کر رہا ہوں تو یہ جو میں نے پہن رکھا ہے اس کو کہتے ہیں کڈنی سٹون اس کے بارے مالک سے میں بات کروں گا یہ آزمایا ہوا ہے یہ نگ کڈنی میں جو پتھر ہو جاتے ہیں میرے کیلشیم آکسولیٹ ایک پتھر تھا ایک جج مطر نے مجھے یہ دیا تھا ہر سال ہو جاتا تھا بڑی مشکل سے بہت پین ہے جن کے پتھر ہوتا ان کو معلوم ہے تو اگر کوئی چیز آپ کو مل رہی ہے دیکھیں اگر تو آپ پوری طرح سے گروہ کا روپ ہو سکتے ہیں آپ میں اتنا عقیدہ ہے اتنا جب تب کر سکتے ہیں تو آپ کو کسی پتھر تھر کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ جس وقت کی بعد جب میں نے یہ پہنا تب میرا گربانی سے کوئی خاص لینا دینا نہیں تھا میں نے تنیم بھی نہیں کرتا تھا میں فلم نیسٹی میں تھا دارو پیتا تھا گوشت کھاتا تھا پارٹیاں کرتا تھا اور میں بھی اچوا دوڑ میں تھا کہ اور نام اور شہرت اور پیسہ کمائیں اس وقت یہ مجھے پراؤلم آتی تو آر جی سٹون کلینک میں چلا گیا میں تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ نہیں کھائیں وہ نہیں کھائیں دنیا بر کی چیز انہوں نے منع کر دیں تو میں نے کہا آپ ایک لائن کیوں نہیں لکھتے کہ جینا بند کر دیں تو اس کے بعد یہ جس صاحب نے مجھ بتایا کہ یہ کیڈنی سٹون ہوتا ہے میں نے مانا نہیں کیڈنی سٹون کونسا سٹون ہوتا بھئی پھر پتا لگا میں نے کہا منگوات انہوں نے منگوات دیا میں نے پہن لیا اس بات کو تقریباً پچیس سال ہو گئے ہیں عیشور کی کرپا سے اس کے بعد مجھے کیڈنی سٹون نہیں ہوا تو آپ کے عام اگر کسی کو کیڈنی سٹون ہے تو آپ یہ کیڈنی میں سٹون پیدا ہوتا ہے تو آپ یہ کیڈنی سٹون پہنیں اس کو دانائیں فرنگ کہتے ہیں اردو میں یہ میں نے بعد میں اس کے بارے میں کھوج کی گربانی کے ساتھ میں ماباد میں جڑا اور جب جڑ گیا یہ پہنا ہوا تھا تب سے تو پہنے ہوئے گھوم رہے ہیں اس کو اب یہ ایک رنگ ہے یہ کالے گھوڑے کی نال کی رنگ ہے تب میں بومبے میں تھا تو میرے گلے کی بڑی پرابلم ہوتی تھی مجھے بہت زیادہ میں بہت انٹیبائٹک کھاتا تھا تو کسی نے مجھے رائے دی کہ یا تو پرانی ناؤ کی کیل نکال کے اس کی رنگ بنا لے یا کالے گھوڑے کی یہ ٹوٹکے ہوتے ہیں ٹوٹکوں کے بارے میں بھی ایک طریقے ہیں ٹیٹمنٹ کے ایک طریقہ الٹیمیٹ ہے گربانی کا گروگران صاحب کا قرآن شریف کا گیتہ کا رامائن کا بائبل کا اور باقی چھوٹے چھوٹے اور طریقے ہیں تو اب ہر آدمی تو اس زمانے میں گروگران صاحب کا پاتھ کرنا نہیں جانتا تھا گروگران صاحب سے نہیں جڑا ہوگا تو پرانے زمانے سے کچھ مہا پریشوں نے کو ٹوٹکے دے دیئے وہ قدرت سے جڑے ہوئے ہیں وہ کر لیتے ہیں لوگ تو لوگوں کا کام ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے جب اس نے مجھے کہا تو میں نے پہلے اس بات کو تقریباً میرا کال تیس سال ہو گئے ہوں گے اس کے بعد مجھے کبھی گلے کی پرابلم نہیں ہوئی تو میں یہاں جو بھی باتیں شیئر کروں گا وہ آزمائی ہوئی ہیں بعد میں میں دیرے دیرے سکھ اتحاس پر کام کرنے لگیا خالصہ بنائی اڈے اڈی گولڈن ٹیمپل بنائی پرکاشور گران صاحب بنائی ایک سروناش فلم تھی نشون خلاف وہ بنائی توشا خانہ دربارسہ بنائی سکھ اور دستار بنائی انسیپریل بنائی اس طرح سے بناتے ہیں گربانی کے کوتک پہ ہم لوگ آ گئے اب یہ تب سے پہلی ہوئی ہے تو پہلی ہوئی گھوم رہا ہوں کیونکہ میرا میں نکتہ چینی والا آدمی نہیں ہوں جیسے لوگ دیکھتے ہیں اب مجھے معلوم سجن نے میرے ہاتھ میں دیکھا تو اس کے دماغ میں یہ سوال آیا اس نے پوچھ لیا تو مجھے لگا نہیں اس کو جواب دینا چاہیے کہ اگر تم پرپورن ہو اگر عیشور کا روپ ہو گئے ہو اگر تم خالصہ ہو خالص ہو تو میں کسی پتھر و ترکی کسی نک کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن میں خالصہ کی تلاش میں ہوں کیونکہ جب کوئی خالصہ ملے گا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ خالصہ ہے کیونکہ وہ عیشور کا گروہ کا روپ ہو چکا ہوگا اس کو دیکھتے ہی طبیعت نحال ہو جائے گی اس کے چہرے سے پتہ لگے گا اس کے جلال سے پتہ لگے گا مجھے ابھی تک ملا نہیں ہے میں تلاش میں ہوں درشن کرنا چاہتا ہوں تو جو لوگ تھوڑا بہت پارٹ کر لیتے ہیں گردوارے جا کے متھا ٹیک لیتے ہیں اور وہ زیادہ کنتو پرنتو کرتے ہیں نہیں اگر آپ ادھورے ہو تو آپ کو اڈیشنل سپورٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن اگر آپ پرپورن ہو تو آپ کس چیز کی ضرورت نہیں ہے میں پرپورن نہیں ہوں بھائی کوشش میں ہوں آنے والے وقت میں ہو سکتا کہ پرپورن ہو جاؤں میرے چہرے سے دیکھئے میں ادھورا ہوں اس کے بارے میں بھی اگلے اپیسیوڈ میں ہم بات کریں گے کہ میں ثابت صورت کب ہوں گا اور میں ثابت صورت کیوں نہیں ہوں میرے داڑی بال پگڑی کیوں نہیں ہیں میں انتظار میں ہوں اور بہت جلدی میں ہوں میں جلدی رکھنا چاہتا ہوں پنجابی میں اس کو بولتے ہیں تانگ کھچ کھچا ہوا ہے مجھے اور اس کے بارے میں کھلی بات کریں گے ہم لوگ کہ داڑی کیس صرف سکھوں کے لئے ضروری نہیں ہے ہر انسان کے لئے ضروری ہے کیونکہ اس مالک نے دیئے ہیں اس کے رضا میں راضی رہنے کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ داڑی کیس رکھیں تو میں امید کرتا ہوں کہ ان کو یہ جواب مل گیا ہوگا تو ان کو دیکھ کے اس میں الجھے مت رہنا جو بات کر رہا ہوں اس کو سننا یہ میں نہیں بولتا ہوں وہ مجھے بلواتا ہے میں ایک مادیاں میں داکیاں ہوں میں اسی میں خوش ہوں سندیش کسی کو ملنا ہوگا جو اس طرح کی چیزوں میں الجے رہیں گے الجے رہ جائیں گے آپ کو اگر ضرورت ہے آپ ڈاکٹر سے پھر آپ دوائی مت کھائیے آپ آپ اپریشن مت کھائیے آپ اسپطال مت جائیے اور ایسے لوگ ہیں جو اس عوستہ میں پہنچ گئے انہیں دوائی بند کر دی کہ آپریشن نہیں کراؤں گا بال نہیں کٹاؤں گا کیش نہیں کٹاؤں گا اور وہ ٹھیک ہوئے ہیں تو یا تو آپ اس عوستہ میں پہنچ جائے میں اس پروسس میں ہوں میری جرنی الگ ہے سب کی اپنی اپنی جرنی ہے میری ڈیوٹی الگ ہے میرا کام الگ ہے مجھے سیوہ الگ دیئے مالک نے اس لیے میں ابھی اس روپ میں ہوں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی وہ سمجھ آئے میری گھر واپسی ہو میں بھی ثابت صورت ہو کے سنگت کے سامنے آؤں قوم کے سامنے آؤں تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سپلیمنٹس ہیں آزمائے ہوئے ہیں اگر کسی کو گلے کی پرابلم ہوتی ہے لیکن پھر اس میں یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ماملہ ہے ایسے نہیں کہ آپ نے پہن لیا اس کے لیے بھی گائیڈنس کی ضرورت ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ جو پتھری والا ماملہ ہے اس کے لیے یہ آپ کے لیے کام کر جائے ٹرائی کرنے میں کوئی حرض نہیں اس کا نقصان نہیں ہے آپ کا بہت بہت دھنیواد مالک ہم سب کو ستبودھی دے ایسی سوج اور سامرث دے کہ ہم اس کا نام جب سکیں سن سکیں اور اپنا لوگ پر لوگ سوار سکیں بہت بہت دھنیواد نمسکار جائے ہند جائے بھارت